نبے دن سے چل رہی جنگ نئے سال کے لگتے ہی فلسطین میں خطرناک تباہی 21,600 معصوم فلسطینی حلق ایک طرف تو دنیا میں نئے سال کے شروع ہوتے ہی نئے سال نئے جذبات نئے حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری طرف فلسطین میں چیخ و پکار مچی ہوئی ہے ہر طرف لاشوں و معصوم بچوں کے فٹے ہوئے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں اپنی طاقت کے نشے مچور ہو کر اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم یہ جنگ سال دو ہزار چوبیس سے پہلے ہی ختم کر کے گازہ کے مٹھی بھر لوگوں کو ختم کر دیں گے لیکن گازہ کے مٹھی بھر لڑاکوں نے اسرائیل کو ناکو چنے چبا کر رکھ دیئے ہیں جنگ میں انہوں نے ایسا طریقہ عمل اپنایا ہے کہ اسرائیل کے ایک فوجی کے مطابق تین ہزار اسرائیلی فوجی اب تک کے جنگ میں مارے جا چکے ہیں اور انگرین ٹینک تباہ ہو چکے ہیں اس کا غرور مٹی میں مل چکا ہے ہماس آج بھی اسرائیل پر راکٹ داگ رہا ہے دوسری طرف اسرائیلی فوج دکچن و اتر گازہ میں لگتار تباہ کن حملے کر کے معصوم فلسطینیوں کو شہد کر رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اب اسرائیلی حکمرانوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ گازہ کے مٹھی بھر لڑاکوں کو مٹانے کے لیے یہ جنگ لمبی چلے گی فلسطینی و ازرائیلی اس جنگ میں دونوں کو کوئی خاص نقصان تو نہیں ہو رہا ہے مگر نقصان ہو رہا ہے تو وہ معصوم کمزور فلسطینیوں کو ان فلسطینیوں کا جن کے پاس نہ چھت ہے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے پھر بھی وہ سب کچھ ظلم برداست کر رہے ہیں حماس کے القسام لڑاکے اسرائیلی فوج کو وہ زخم دے رہے ہیں کہ اسرائیل ان زخموں کا خلم خلا علاج بھی نہیں کر سکتا ہے حماس کے لڑاکے سرنگوں سے باہر نکلتے ہیں آر پی جی فائر داکتے ہیں ٹینک فوڑتے ہیں اور غیب ہو جاتے ہیں اس میں اسرائیل کو اتنا نقصان ہے کہ اسرائیل ان خبروں کو چھپا رہا ہے اب اسرائیلی دفاعی منطری نے ایک اسرائیلی ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ ہماری فوج اس وقت کافی پیچیدہ جنگ لڑ رہی ہے جس میں ہمیں کافی خسارہ ہو رہا ہے بیرو ریپورٹ لائب ابھی تک جس میں ہمیں کافی پیچیدہ جنگ لڑ رہا ہے جس میں ہمیں کافی پیچیدہ جنگ لڑ رہا ہے